بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظ اکر بلو جستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مرشہ کھر لائنس ڈیپٹی سپیکر بلو جستان سیملی نے علمیت آبازار روڈ کے فتح کر دیا بلو جستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی سی آفیس میں روزانہ اسی افراد کو کوویڈ ویکسن لگائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلو جستان بھر میں پیپلز پارٹی کو گراس روٹ لیول پر فال اور منظم بنایا جائے گا صبحی سیکرٹی خوراک نے ادمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو محفوظ اور میاری خوراک کی فراہمی کے لیے بلو جستان فوڈ آتھارٹی کے اقدامات اہمیت کے حامل ہیں صبحی وزید محولیات و لائف سٹاپ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ریڈیو پاکستان کوئٹا لپی ٹی سریاب روڈ کے زمین پر حکومت کی جانب سے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا صبحی مشیر اکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے کہا کہ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں تحارت کا درست دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نامزد جرجز کے اعزاز میں بلوچستان ہائی کورٹ سٹاف کی جانب سے زہرانے کا احتمام کیا گیا کوئٹا میں ٹینکر کی ٹکر سے بچہ ہلاک ہو گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر بلوچستان سیامی صدار بابر خان موسیقیل نے علمیٹہ بازار روڈ کرٹس اتا کیا مہتبرین نے ڈیپٹی سپیکر صدار بابر خان موسیقیل کا شاندہ استقبال کیا اور کہا کہ ماضی میں آپ کے والد نے پہلا الیکشن جیتنے کے بعد انیس سو چھاسی میں علاقے کے لیے پینے کے لیے صاف پانی اور بی ایچیو جیسے اہم بنیادی ضروریات پوری کی یہ لوگ اپنے مریضوں اور میتوں کو کاندھوں پر لات کر مقام منزل تک لے جاتے اور ہم بازار سے ان پیاروں کے آخری دیدار اور جنازوں میں شکل کرنے پیدل آتے راستے میں سامپ اور برساتی نالے الگ سے بڑی رکاوٹ بن جاتے آج یہاں کے ہزاروں افراد پر مشتمل آبادی اور کئی گاؤں اس سڑک کی وجہ سے گھنٹوں کا پیدل سفر منٹوں میں تیہ کریں گے بلوچتان حکومت کے ترجمان لیاکت شاوانی کا کہنا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہے ڈیلٹا خطرے کی گھنٹی ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے عوام ایسو پیس پر عمل درامت کر کے اس سے بچ سکتے ہیں حکومت نے عوام کو روزانہ کوئٹا میں چوبیس ہزار افراد کو ویکسن لگانے کیلئے اگدامات کیے ہیں شہری منفی پروپیگنڈے پر دھیان دینے کی بجائے ویکسن لگوائیں اس وقت کوئٹا میں سات سو پچاس افراد کرونا میں مبتلا ہیں ڈی سی آفیس میں روزانہ اسی افراد کو کوویٹ ویکسن لگائی جا رہی ہے حکومت نے دیگر شعبوں کی بہتری کے علاوہ عوام کو کھیلوں کی جانب بھی ڈاغب کیا ہے آج ویمن کرکٹ لیگ کے فائنل میچ کے مہمانے خصوصی صدر مملکت پاکستان ہوں گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے سومبار کو آفیسرز کلب میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا پاکستان پیپلز پارٹی بولوچستان کے جنرل سیکریٹری روزی خان کاکر سیکریٹری اطلاعات صدار سربلند خان جگزئی کوئٹا سٹی کے صدر نور الدین کاکر نے کہا ہے کہ بولوچستان بھر میں پیپلز پارٹی کو گراسٹ روٹ لیول پر فال اور منظم بنایا جائے گا آنے والے عام انتخابات پر پاکستان پیپلز پارٹی بولوچستان سمیں ملک بھر میں بھاری ایک سریعت سے کامیابی حاصل کر کے حکومتیں قائم کریں گی کارکن عام انتخابات کی تیاریاں ابھی اسے شروع کر دیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں یہ بات انہوں نے پیر کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹا سٹی کے عہدے داروں اور کانکرنوں سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیے صبحی سیکریٹری خوراک نور احمد پرکانی نے کہا آئے کہ عوام کو بحفظ اور میاری خوراک کے فراہمی کے لیے بولوچستان فوڈ آتھارٹی کے اقدامات احمد کے حامل اور قابل صدائش ہے ملابت سے پاک خوراک استعمال اچھی صحت کا زامر ہے صبحی حکومت نے بولوچستان فوڈ آتھارٹی جیسا احمد آرہ قائم کر کے اس سلسلے میں شروعات کر دی ہے اب ہمیں اس کلچر کو نہ صرف بڑے شہروں بلکہ بلوچستان بھر میں پھیلانا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلالورالائی کے دو روزہ سرکاری دورے کے موقع پر بات چک کرتے ہوئے کیا صبحی وزید محولیات اور لائف سٹاک مٹھا خان کاکر نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان اس وقت اس کی شدید لپیٹ میں ہے محول پر برے اثرات پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کو سہلیات دینے کی خاتے توانائی کا بیجا اور بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے جنگلات کی کٹائی، باغات کی کٹائی، پانی کے وسائل کا استعمال، دھوان، ٹرافیک، کارخانوں کا دھوان، شاپنگ بیک اور دیگر وجوہات کے پیشے نظر اب کوئٹا یا زیارت اور دیگر تھنڈے شہروں میں پہلے کی نسبت بارشیں اور پرف ماری نہ ہونے کی وجہ سے کوئٹا کے درجہ حرارت پڑھ رہا ہے جو مستقبل میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس پر ہمیں سنجیدہ ہو کر باقاعدہ کام کرنا ہوگا ریڈیو پاکستان کوئٹا الپی ٹی سریاب روڈ کی زمین پر حکومت کے جانب سے غیر قانونی قبضے کے خلاف ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا جس کی قیادت صدر عبدالرزاک کرد چیئرمن اختر بلوش کر رہے تھے مظاہرین نے پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر نارے درش تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کا کہنا تھا کہ یو ایس او کے مرکزی چیئرمن احمد نواز خان نیازی اور سیکرٹی جنرل محمد اجاز کے خصوصی ہدایے پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان وزیر اطلاعات سیکرٹی اطلاعات ڈی جی پی بی سی سے گزارش ہے کہ قومی ادارے کی اس زمین کو بچایا جائے اور ریڈیو پاکستان کو جو کہ سرحدوں کا محافظ ادارہ ہے اس کی آواز کو مضبوط کیا جائے صبح مشیر ایک سائز انٹیکسیشن ملک نیم خان بازہی نے کہا ہے کہ علاقے کی خوبصورتی صفائی میں ہے جہاں صفائی کا میار اچھا ہوگا وہاں بیماریت زیادہ نہیں ہوتی اسی لئے صفائی نصف ایمان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں ان خیالات کا ظاہر انہوں نے کچھلاک میں صفائی مہم کا آغاز کتے ہوئے کیا اس موقع پر اسیسنٹ کمیشن کچھلاک وقار خان کاکر سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی صبح مشیر نے خود جھاڑو لگا کر صفائی مہم کا بقاعدہ آغاز کیا اس موقع پر صبح مشیر نے کہا کہ ایک تندرز و توانہ محول کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں آس پر روز کو بھی صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین کریں ہر بندہ اگر اس طرح کی مضبط سوچ رکھے تو شہر کا کوئی بھی حصہ گندہ نہیں رہے گا یہ شہر آپ کا ہے اس کو صاف رکھنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے ہمارے دین اسلام بھی ہمیں طہارت کا درست دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نامزر ججز جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندخیل اور نامزر چیز جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جناب جسٹس نیم اختر افغان کے اعزاز میں بلوچستان ہائی کورٹ سٹاف کی جانب سے زہر رنے کا انتمام کیا گیا تقریب میں خصوصی طور پر آئے ہوئے مہمان اگرامی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس جناب جسٹس احزاز الحسن جناب جسٹس یایہ آفریدی اور ساتھ پار جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکان زئی کے علاوہ ہائی کورٹ کے سٹاف نے بھرپور تعداد میں شرکت کی کورٹہ میں وارٹر ٹینکر کی ٹکر سے بچہ ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کورٹہ کے علاقے سپنی روڈ پر تیز رفتہ وارٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی لاش ضرور کاروائی کے بعد مرسا کے حوالے کر دی گئی مزید کاروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ